اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پڑھیں گے یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں اس روایت کو جو میں آج ذکر کر رہا ہوں اسے امام احمد نے روایت کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ خرجنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلى سعد بن معاز کہ مشہور انساری صحابی ہے نا حضرت سعد بن معاز ان کی وفاد ہو گئی تھی تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کے ساتھ ان کے جنازے پر گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر میں اتار کر جب قبر برابر کر دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کہتے رہے تو آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے پھر حضور نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی اتباع میں پھر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے پھر آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آپ کی اس تسبیح اور تکبیر کا کیا خاص سبب تھا کیونکہ صحابہ نے یہ بات پہلے نہیں دیکھی اس لیے اس وقت تو حضور کی اتباہ کی اور یہی عدب ہوتا ہے کہ جب معاملہ تھا تو تب حضور کی اتباہ کی اور جب اس معاملے کے بعد پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کوئی نئی سنت ہے جس پر اب ہم نے عمل کرنا ہے یا کوئی خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ نے یہ معاملہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہوئی جس سے اس کو تکلیف تھی اب یاد رکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مومن کو بھی قبر دباتی ہے لیکن قبر کا مومن کو دبانا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو سینے سے لگائے اور اسے دبائے تو اس دبانے میں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا بلکہ محبت سے دبانا ہوتا ہے یاد رکھیں مومن کے لیے معاملہ ایسا ہوتا ہے قبر سب کو دباتی ہے لیکن کافر کو جو دباتی ہے جو کل والی روایت میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ اتنا سخت دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں اچھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافر کا جی مردہ پڑا رہا باہر کسی نے اس کو نہ دفنایا نہ جلایا تو پھر کیا جب کب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا یہ برزخی معاملے ہیں یہ ہماری آنکھوں سے مشاہدے ان کے نہیں ہو سکتے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو خواب کی مثال دی تھی کہ خواب میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا آپ کوئی اچھی شہ دیکھتے ہیں گو کہ آپ خواب کی دنیا میں ہیں لیکن اس کا اثر آپ یہاں پر محسوس کرتے ہیں بندہ سو کے اٹھتا ہے نا تو اس کا دل ہشاش بہشاش ہوتا ہے حالانکہ دل اور قلب اور جسم یہ دنیا سے ہے اور روح جو ہے وہ تو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے کہیں اور چلے گی چونکہ تعلق استوار تھا تعلق جڑا ہوا تھا اس کی وجہ سے اس نے اس چیز کو فیل کیا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب ایک آدمی خواب میں کوئی چیز ایسی دیکھتا ہے جو ناغوار ہوتی ہے تو جب یہاں اٹھتا ہے تو اس کی ناغواری محسوس ہوتی ہے بعض دفعہ خواب کی چوٹ اٹھنے کے بعد بھی محسوس ہوتی ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ برزخ کا معاملہ سمجھنے کے لیے یہ آپ کو میں نے انڈرسٹینڈنگ دی تھی یہاں پر جسم غالب روح تابع وہاں روح غالب جسم تابع تو قبر کا دبانا قبر کی تنگی ہوئی ان کو بھی تو حضور نے اس لیے اللہ کی تسبیح بیان کی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہے پھر اللہ کی کبریائی بیان کی اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہے تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ پھر یہاں تک کہ اللہ نے تنگی کی اس کیفیت کو دور فرما دیا اور کشادگی پیدا فرما دی اور اس کی تکلیف دور کر دی تو یہاں پر حدیث کا مطن تو ختم ہو جاتا ہے حتی فر رجہ اللہ عنہ اب حضرت سعاد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انساری ہیں حضور کے مشہور اور ممتاز اصحابہ اکرام میں سے ہیں غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے ہیں تو بدری صحابی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ بدری صحابیوں کا کتنا عالی و عرفہ مقام ہے کہ اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تو اور ان کا انتقال جو ہے نا ان کا وسال جو ہے وہ پانچ ہجری میں ہوا تھا اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ستر ہزار فرشتوں نے سیونٹی ساوزن انجلز ان کے جنازے میں انہوں نے شرکت کی تھی ستر ہزار اور آسمان کی دروازے ان کے لیے کھولے گئے کیونکہ مومن کی جب روح چڑھتی ہے تو آسمان جو ہے اس سے گزرتی ہے پھر ملائکہ استقبال کرتے ہیں ان کے لیے خاص انتظام ہوا ہے اس لیے حضور نے اس کی طرف نشاد دہی فرمائی ہے ان کے لیے خاص پروٹوکال ہوا ہے باوجود اس کے قبر کی تنگی کی تکلیف ان کو بھی محسوس کرنی پڑی جتنی بھی محسوس کرنی پڑی جتنے عرصے کے لیے بھی کرنی پڑی ہو تو ایک لمحے کو سوچو میرے بھائیوں اور میری بہنوں ایک لمحے کو سوچو یہ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے اس لیے جب ہم ان احوال سے گزرتے ہیں تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں کام پڑھتے ہیں کہ باری طالع ہمارا کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر باری طالع ہمارا کیا ہوگا سب کبریائی تیرے لیے سب تسبیح تیرے لیے سب حمد و سنا تیرے لیے اے باری طالع ہم تو بڑے گناہگار بڑے کمزور ایمان والے لوگ ہیں باری طالع ہمیں معاف کرتے ہیں ہمیں بخش دے اللہم اجرہ من عذاب القبر اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے اے اللہ ہمیں قبر کی تنگی سے بچا لے اے اللہ قبر کے دبانے سے بچا لے کہ باغوں میں سے باغ کر دے اللہ ہمارا معاملہ آسان کر دے اللہ ہمیں بخش دے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہمارے لئے اس میں بڑے انتباع ہے بڑا سبق ہے کہ تم کی زوم میں پھر رہے ہو تم ہو کیا بڑا سے بڑا عالم ہو بڑا سے بڑا متقی ہو بڑا سے بڑا پرہزگار ہو بڑا سے بڑا صالح ہو صحابہ کی درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا اور صحابی بھی وہ جو بدری ہو اللہ اکبر اللہ اکبر جن کے بارے میں صحابہ بدر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا کتنا عالی و عرفہ مقام ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں اس لئے اللہ سے مانگتے رہو ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ سے مانگتے رہو کہ باری تعالی معاف کر دے اللہ تعالی ہمارے تمام معاملات کو آسان فرمائے اپنے لئے بھی مانگو اور اپنوں کے لئے بھی مانگو چاہے جو حیات ہیں چاہے جو جا چکے مانگ دے رو لوگ پوچھنے ہیں کہ بھئی اس دعا سے ہوگا کیا اس دعا سے کیا ہوگا اس دعا سے ہوگا یہ کہ اگر تو وہ نیک صالح تھے اور قبر میں ان کے لئے کوئی مسئلے نہیں ہیں تو ان کے مرتبے بلند ہوتے رہیں گے اس زمن میں میں نے آپ کو کل ایک روایت بتائی تھی کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے تو عالی مراتب پائیں گے تو وہ پوچھیں گے اپنے رب سے کہ باری تعالی ہمارے عمال تو ایسے نہیں تھے تو اللہ عز و جل ان سے کہے گا کہ تمہاری اولاد کے تمہارے استخفار کرنے کے سبب تمہیں یہ عالی مقام دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اولاد کو ماباب سے بھی ملانا ہے تو آٹیمیٹکلی آپ کے درجات بھی بلند ہو گئے اگر آپ کا درجہ اپنے والدین سے کم ہے یا والد سے کم ہے تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ ان کے لئے استخفار کر کے ان کے اگر درجات کو بلند کر رہے ہیں تو ایک طریقے سے اگر ان کا درجہ آپ سے بڑھ جاتا ہے تو آپ اپنے لئے بھی تو درجہ بڑھا رہے ہو انشاءاللہ تعالی جب جنت میں داخل ہوگی قرآن کہتا ہے کہ ہم مالدین اور اولاد کو الگ الگ نہیں رکھیں گے ساتھ کریں گے وہ الحق نہ ملا دیں گے انہیں تو جب معاملہ ایسا ہے تو آپ بیسیکلی اپنی محبت میں ان کے لئے بھی کر رہے ہو اور اپنے لئے بھی کر رہے ہو ٹھیک ہوگی بات دوسری بات اگر انہیں قبر میں کوئی تکلیف ہے پریشانی ہے تو ان دعاؤں سے آسانیہ ہو جائیں گی اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب ختم ہی کر دے بلکل اس کے لئے کیا معاملہ اس کے لئے تو اسے ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا اس نے ہمیں اس لئے نہیں بنایا کہ ہمیں عذاب دے یاد رکھنا ہم عذاب میں اپنے کیے کی وجہ سے مفتلا ہو جاتے ہیں وہ تو رحم کرنے والا ہے دیکھو اگر وہ رحم کرنے والا نہ ہوتا نا تو آج صفح ہستی پہ ایک بندہ نہ بچتا سب ختم ہو جاتے ہیں ہر منٹ میں تو اس کا ایک قانون توڑ دیتے ہیں ہر لمحہ لمحہ ایک قانون توڑ دیتے ہیں اس کا ہمارے نفسوں کا حال پتا ہے نا آپ کو بھی اور مجھے بھی کتنا برا ہے ہمارا حال ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں بہت ساری خامیاں ہیں لیکن یہ اس کا رحم ہے اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے کہ پکڑتا نہیں بات بات پر کہتا ہے وہ دیتا ہے وقت کے توبہ کر لیں گے استغفار کر لیں گے میں معاف کر دوں گا اس لیے وہ ایک حدیث قدسی آتی ہے پہلے بھی آپ سے ذکر کی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے اگر تیرے گناہ اتنے ہوں اتنے ہوں کہ اگر انہیں سٹیک کیا جائے کہ اوپر ایک رکھا جائے اور آسمان تک پہنچ جائیں تو میرے پاس آئے مجھ سے معافی مانگے تو میں معاف کر دوں گا لاؤ ولا اوبالی مجھے کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے کوئی کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے لئے ایسا کرنا اور اگر تیرے اتنے گناہوں کہ اگر بچھائیں جائیں تو زمین بھر جائے اور تُو نے شرک نہ کیا ہو اور میرے پاس آئے اور مجھ سے مانگے اور صرف مجھ ہی سے مانگے تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا ولا اوبالی میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے تیرے گناہوں کو بخشنا کیونکہ میں ہی تو ہوں گناہوں کا بخشنے والا میں ہی تو ہوں بتحقیق میں ہی ہوں اللہ اکبر اس لیے دعا کرو اللہم مرحمنا اے اللہ ہم پر رحم کرتے اللہم مرحمنا اے اللہ ہم پر رحم کرتے اللہم محفظنا اے اللہ ہمیں محفوظ رکھ کس سے محفوظ رکھ جہنم کی عذاب سے بچا قبر کی عذاب سے بچا اس دنیا میں فتنوں سے بچا اے اللہ دین کی صحیح فہم عطا فرما اے اللہ صلف الصالحین کا طریقہ کار پر چلنے اور اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما باری تعالی ہمارے پاس تو علم ہے نہیں تو علم تک رسائی دے دے اے اللہ ہمارے پاس فہم نہیں ہے تو فہم عطا فرما دے اے اللہ ہم فرق نہیں کر پاتے کبھی کبھی کھو جاتے ہیں کوئی ظاہر میں بڑا چرب زبان ہوتا ہے وہ باتیں ہمیں کنونس کروا دیتا اور وہ باتیں ٹھیک نہیں ہوتی تو باری تعالی تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ایسے لوگوں کی مکاریوں کو سمجھ سکیں جو دین کی آڑ میں دین سے دور کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما غلط عقیدے والوں سے بچا اور غلط عقیدے والوں سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں باری تعالی تو ہمارے تمام کام اپنے ذمہ میں لے لے ہمارے تمام مشکلات اور مسائب کو دودور فرما دے باری تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما پر باری تعالی ہمیں امتحان میں نہ ڈالی ہمیں امتحان میں نہ ڈالی ہم بڑے کمزور ہیں اے اللہ تیج سے ہم عف مانگتے ہیں عافیت مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں بخش دے اے اللہ ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرما آمین یا رب العالمین انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پھر کسی اور روایت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اور اس خیال رکھنے میں صرف ظاہری خیال نہیں ہے ایک دوسرے کی آخرت کی فکر بھی کریں اور مجھے اگر ہو سکے تو دعاوں میں شامل رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اور مجھے اگر آپ کے ساتھ اور مجھے اگر آپ کے ساتھ ساتھ قدری